آج ہم آپ کو لے چلیں گے جنوبی پنجاب کے زلے رحیم یار خان رحیم یار خان دریائے سندھ کے کنارے آباد انتہائی سرسبد و شاداب زلہ ہے اس کی وجہ تسمیہ بڑی دلچسپ ہے رحیم یار خان ایک شہزادہ تھا ریاست محاولپور کا اور اٹھارہ سو اکاسی میں ایک کریجڈی ہوئی بارود خانے میں آگ لگنے کی وجہ سے اس شہزادے کی موت واقع ہوئی اور اسے کمیموریٹ کرنے کے لیے اسے نوشہرہ جدید سے رحیم یار خان رکھ دیا اس کا نام اس زلے کا ایک چوتھائی حصہ ریگستان پر مشتمل ہے جسے چولستان بھی کہتے ہیں اور روحی بھی چولستان کی وجہ تسمیہ بھی بڑی دلچسپ ہے ایک روایت کے مطابق یہاں ایک زمانہ تھا عراق سے لوگ آتے جاتے تھے اس سہرا کو انہوں نے چیلستان کا نام دیا جو بگڑتے بگڑتے آج چولستان بن چکا ہے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ چولستان ہمیشہ سے ہی سہرا نہیں تھا آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے انتہائی سرسبز و شاداب خطہ ہوا کرتا تھا یہ جہاں دریائے حاکڑا ایک بڑی لاجواب تہذیب تھی دریائے حاکڑا کی جو سرسوتی اور ستلج کی ٹریبیوٹری تھا وہ یہاں بہتا تھا لیکن دریائے آہستہ آہستہ موضون ہوتا گیا اب ختم ہو گیا وہاں صرف اس دریائے کا نشان موجود ہے لیکن اگر بارش کے دنوں میں آپ دیکھیں تو باقاعدہ پانی بہتا نظر آئے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ واقعہ آج بھی یہ دریائے ہی کا پارٹ ہے چولستان کی زندگی بھی انتہائی پرسرار اور اگر دیکھا جائے تو میسٹک اور مسہور کن ہے ایک عجیب رومیس ہے یہاں جسے جا کے ہی دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پر ڈیونز ہیں ریت کے ٹیلے ہیں اور پانی کے وہ ٹوبے جہاں برساتی پانی کٹھا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک ہزار پچاس ٹوبے یہاں موجود ہیں جہاں بارش کا پانی کٹھا ہوتا ہے اور پھر سارا سال انسان اور حیوان اس پانی پر زندگی بسر کرتے ہیں چولستانی لوگ اپنی وضاقتہ کے سبب دور سے پہچانے جاتے ہیں گریس اور ڈیگنٹی کا تذکرہ یہاں کے عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید نے اپنی کافیوں میں کر رکھا ہے سیاحت کے حوالے سے یہاں کے اہم مقامات میں کلا منٹو مبارک کلا تاجگڑ بھٹا واہن چاچڑا شریف قیامگاہ حضرت خواجہ غلام فرید پتن منار کلا بجنوٹ اور کلا اسلامگڑ وغیرہ شامل ہیں ان کے آثار آج بھی یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ مسجد بھونگ صادقہ بات یہ بین الاقوامی شورت کی ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو سیاحت کی غرض سے اس علاقے میں جاتا ہے ظلہ رحیم یار خان کی سوغاتوں میں سر فیرست خانپور کے پیڑے ہیں یہ وہ پیڑے ہیں جن کی شورت دور دور تک دو شہروں کے پیڑے ان شہروں کی وجہ شورت ہیں دوسرا شہر کیڑا جی مردان